بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے السلام علیکم سٹوڈنٹس می نیم اس محمد عمران اور نیم آف آس سبجیکٹ اس کمپیوٹر ایڈوکیشن کمپیوٹر ایز سبجیکٹ ڈیفرنٹ کلاسز میں پڑھایا جاتا ہے کلاس سیون میں جو سبجیکٹ کمپیوٹر پڑھایا جا رہا ہے اس کا ٹائٹل کمپیوٹر ایڈوکیشن ہے کلاس سیون کے لیے جو بک آپ کے سلیبس کا حصہ ہے وہ نیشنل بک فاؤنڈیشن نے پبلش کی ہے بک کا چیپٹر نمبر ون ہم سٹڈی کر چکے ہیں اس چیپٹر میں اویلیبل سب ٹاپکس ہم نے ڈیٹیل سے سٹڈی کر لیے ہیں آج کے لیکچر میں ہم ان ٹاپکس میں سے کچھ کی ریویجن کریں گے سیکنڈلی یہ ہے کہ ہم ایکسرسائز کے کوئسٹن سالو کریں گے پریویس ٹری لیکچرز میں ہم چیپٹر نمبر ون کو ڈیٹیل سے سٹڈی کر چکے ہیں آج کے لیکچر میں ہم کچھ تون ٹاپکس کی ریویجن کریں گے جو ہم آلیڈی سٹڈی کر چکے ہیں اور ہمارا مین ایمفیسس آج کے لیکچر میں ایکسرسائز پر ہے چیپٹر نمبر ون کو ہم نے تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا اور اس کے بعد اسے سٹڈی کیا ایک پارٹ میں ہم نے مین کامپننٹس آف دا سسٹم یونٹ پڑے ہیں جوزیز آف آئی سٹڈی پڑا اور تھرڈ پارٹ میں ہم نے ڈیفرنٹ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے بارے میں سٹڈی کیا تو اس طریقے سے ہم نے فرس چیپٹر کو تین مختلف حصوں میں تقسیم کر کے اس کو باری باری پڑا ہے ہمارا فرس ٹاپک مین کامپننٹس آف سسٹم یونٹ ہے اس ٹاپک کو ہم یہاں پر ریوائز کرنے کی بجائے ایکسرسائز میں ریوائز کریں گے اس وقت ہم اپنی بک کا پیج نمبر نائن سٹڈی کر رہے ہیں جو کہ مدربورڈ کے بارے میں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ورڈ کو کریکٹ کر کے لکھ دیا گیا ہے اور مدربورڈ کو کمبائن کر کے ایک ہی ورڈ بنا دیا گیا ہے ہم یہاں سے ریڈ آؤٹ کرتے ہیں آپ لوگ بھی پلیز اپنی بک سے ریڈ آؤٹ کیجئے گا دیکھئے گا اس بک کو ہم سٹڈی بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ جہاں پر جو کچھ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہوگی میں ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کرتا جاؤں گا اس کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں اے مدربورڈ that is also called a system board is the main printed circuit board found in general purpose computers which serves as the central circuit hub that connects all the peripherals and components of a computer for example CPU, memory, etc فرسٹ پیراغراف کو میں تھوڑا سا اردو میں بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں ایک تو بات یہ ہے مدربورڈ کو سسٹم بورڈ بھی کہا جاتا ہے سسٹم بورڈ اور مدربورڈ ایک ہی بورڈ کے دو نام ہیں ایکچولی یہ ایک بڑا سا سرکٹ ہوتا ہے جو کہ ایک بورڈ کے اوپر بناتیا گیا ہوتا ہے جس کے لیے یہاں پر پرنٹ کا ورڈ یوز کیا گیا ہے عام طور پر جتنے بھی ہمارے کمپیوٹرز ہوتے ہیں انہیں جنرل پرپس کمپیوٹرز کہا جاتا ہے جو کہ ہم نارمل لائف میں یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ مدربورڈ کہلاتا ہے مدربورڈ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ڈیوائسز ہیں ان ساروں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرے یہاں پر آپ دیکھئے ایک پیریفرلز کا ورڈ یوز ہوا ہے پیریفرلز سے مراد وہ سارے کی سارے ڈیوائسز ہوتی ہیں جو کہ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کی بھی ہوتی ہیں ان میں مینلی انپورٹ آوٹپٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں یہ سارے کی ساری پیریفرل ڈیوائسز کہلاتی ہیں یہ ساری پیریفرل ڈیوائسز مدربورڈ کے تھو ہی کنیکٹ کی بھی ہوتی ہیں سسٹم یونٹ کے ساتھ اسی طرح کمپیوٹر کے بہت سارے دوسرے کامپوننٹس جیسا کہ کمپیوٹر کا پروسیسر جو کہ ایکچولی سی پیو کہلاتا ہے اور اس کے علاوہ کمپیوٹر کے مین میوری جس کو ریم کہتے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں بھی مدربورڈ کے تھو ہی کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہوئی بھی ہوتی ہیں سیکنڈ پیراغراف ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں The motherboard is mounted inside the case and is securely attached via small screws through pre-drilled holes مدربورڈ provides ports to attach the hard drive and optical drives via ribbon cables مدربورڈ carries fans and special port designed for power supply اس کو تھوڑا سا explain کرتا ہوں میں motherboard system unit کے اندر جو case ہے اس case میں بہت سکیور طریقے سے mount کیا ہوا ہوتا ہے اس میں لگا ہوا ہوتا ہے اس کو لگانے کے لیے چھوٹے چھوٹے screws use کیا جاتے ہیں ان screws کے لیے جگہ already motherboard میں available ہوتی ہے اور ان screws کے تھوڑھ ہی motherboard system unit کے اندر fix کر دیا جاتا ہے motherboard کے اوپر different ports available ہوتی ہیں جن ports کے اوپر hard drive اور optical drives optical drives سے مراد کیا ہے cd-rom یا dvd-rom یا پھر ہماری super drive etc اس type کے drives motherboard پر attach ہو جاتی ہیں اور جن cables کے تھوڑھ یہ attach ہوتی ہیں وہ ribbon cables کہلاتی ہیں تو motherboard کے اوپر available ports پر ہماری optical drives mount ہو جاتی ہیں motherboard کے اوپر ایک fan بھی لگا ہوتا ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو system کو cool کرتا ہے system کو تھنڈا رکھتا ہے اسی طریقے سے system unit کے اندر ایک power supply بھی available ہے power supply سے different voltage کی cables باہر آ رہی ہوتی ہیں اور system unit پر available جس پارٹ کو جتنے voltage required ہوتے ہیں وہ اس کو ٹھیک ٹھیک voltage پروائیڈ کرتی ہیں and the last paragraph regarding motherboard motherboard carries a number of ports to connect the monitor printer mouse keyboard speaker network cables etc motherboard کے ذریعے ہم جتنی بھی peripheral devices ہیں ان ساروں کو connect کرتے ہیں motherboard کے بعد جو next topic ہم لوگ study کریں گے that is memory unit میں ذرا یہاں سے اس کو read out کروں گا آپ لوگ بھی پلیز اپنی اپنی books consult کریں memory unit the main memory that is primary memory that is primary memory is directly accessed by the CPU to store and retrieve information solution یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا explain کر دیتا ہوں کہ primary memory میں کئی ٹائپ کی memories available ہوتی ہیں جو کہ normally semiconductor chip کی بنیوی ہوتی ہیں لیکن جہاں پر بھی word main memory آئے گا main memory سے مراد normally ram ہی ہوا کرتی ہے that is random access memory random access memory وہ memory ہے جو کہ read and write both purposes کے لئے use کی جاتی ہے اور یہی memory actually directly accessible by the CPU ہے that means کہ central processing unit یہاں پر directly data write کروا سکتا ہے اور یہی سے کوئی بھی information read out کر سکتا ہے next ہم different kinds of primary memories کے بارے میں study کر لیتے ہیں actually یہاں پر دو ٹائپس mention کی گئی ہیں primary memory کی the first one is random access memory that is ram it is used to read and write data but the data is volatile or temporary that is whenever the power is switched off the contents of ram are lost میں ساتھ تھوڑا سے اس کو explain بھی کر دیتا ہوں کہ ram یا random access memory اس طرح کی memory ہوتی ہے کہ جب تک اس کو electricity مل رہی ہوتی ہے computer system on ہوتا ہے تو اس میں available contents یہاں پر موجود رہتے ہیں لیکن جیسے ہی computer system shut down کر دیا جاتا ہے یا پھر اس کی power disconnect ہو جاتی ہے تو اس میں available data contents سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں next sentence دیکھئے گا all computer programs must be loaded into the ram before execution the size of the memory is measured by the number of bytes available for use computer system کو جتنے بھی programs run کرنا ہوتے ہیں ان سب کیلئے ضروری ہے کہ وہ already ram میں available ہوں that is ram resident ہوں اب ہم دوسری type کی primary memory کے بارے میں study کرتے ہیں this is read only memory that is ram it is non-volatile memory instructions in ram are embedded permanently at the time of its manufacturing ram is also contains basic input output system that is also called bios اس کو میں تھوڑا سے explain کر دیتا ہوں کہ ram ایک non-volatile memory ہے non-volatile سے مراد یہ ہے کہ اس میں جو data contents ایک دفعہ write کر دیے جاتے ہیں وہ اس میں permanently available رہتے ہیں اگر computer system shut down بھی کر دیا جائے یا اس کی power cut off بھی ہو جائے تو اس میں جو available data contents ہیں وہ permanently اس میں available رہتے ہیں ram میں جو data components ہیں وہ permanently write کس وقت کیا جاتے ہیں اس وقت جب manufacture جب اس کو ram کو بنا رہا ہوتا ہے تو وہ اس میں permanently data contents کو write کر دیتا ہے ram میں جو different data contents available ہیں ان میں بہت important contents bios کہلاتے ہیں bios stands for basic input output system یہ جتنے بھی computer system کے basic peripheral devices ہیں next topic ram and rom کا difference ہے لیکن یہ والا topic exercise میں بھی آ رہا ہے تو ہم اس کو وہاں پر detail سے discuss کر لیں گے یہاں پر ہم اس کو repeat نہیں کرتے ہیں similarly block diagram of cpu بھی ہم exercise میں discuss کر لیں گے اس والا topic ہم یہاں پر repeat نہیں کرتے ہیں سالے لیں گے now we shall start studying about central processing unit i will read out it from the book please consider it your books central processing unit i.e. cpu is the primary component of a computer that processes and executes instructions CPU consists of two parts i.e. ALU arithmetic and logic unit and CU i.e. control unit The Cu or Control Unit Is the 1st Major Part of ALU Cu controls the electronic flow of information around the computer The speed of the processor is measured in Hertz It coordinates the activities of all the other units in the system ALU is the 2nd Major Part of the CPU The arithmetic logic unit i.e. ALU is responsible for mathematical calculation and logical comparisons ALU operates on the data available in the main memory and sends them back after processing again to main memory ALU, computer system, mathematical and logical operations, CPU can be more than two main components i.e. ALU and CU study اس کے بعد ہم اپنے چپٹر کا سیکنڈ پارٹ سٹڈی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں and that is advantages and daily usages of ICT devices ICT stands for information and communication technology ICT میں وہ سارے کی سارے devices شامل ہیں جن کے تھو ہم information ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں ان devices میں information save کر سکتے ہیں اس کے علاوہ communication کا جو infrastructure ہے وہ بھی ICT کا ایک پارٹ ہے میں تھوڑی سی book reading کر لیتا ہوں ICT has a great impact in our daily lives for example data handling, microprocessor control applications, booking systems, banking applications etc ICT کی وجہ سے ہماری daily life میں بہت ساری تبدیلیاں رونوا ہو چکی ہیں ہماری daily life میں computer system کے جتنے بھی usage نظر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے ICT کی وجہ سے ہیں ICT کی وجہ سے ہماری ICT کا جو usage ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں اس میں first of all ہے ICT applications in data handling data handling is gathering and storing data and representing it in a meaningful way data handling applications in schools include student records, school reports, library records, accounts, student results, attendance etc commonly used ICT devices for data handling in schools are computers, network devices, printers, biometric scanners, multimedia projectors, smart boards, etc data handling کے لیے computers use کیا جاتے ہیں اس میں ساروں سے پہلے data gathering کا step آتا ہے data gathering means کہ different sources سے data کو collect کیا جائے اور اس کے بعد اس data کو computer system میں store کر لیا جاتا ہے computer system میں جو data store ہو جاتا ہے اس پر different طریقے سے processing کی جا سکتی ہے اور اس کو meaningful way میں represent کیا جا سکتا ہے ICT کا اگلا استعمال جو ہم پڑھیں گے وہ ہے microprocessor controlled applications in ICT microprocessor is a programmable circuit that is used in equipments that accept signals or commands and works according to the given instructions stored in the microprocessor's memory these equipments may include microwave ovens automatic washing machines air conditioners burglar alarms computer controlled glass houses etc our next topic is ICT applications in booking system an online booking or reservation system is used for providing the customers at any time and anywhere service for booking and purchasing their services directly using internet or pay through online banking for example bus train or airplane tickets hotel rooms movie tickets shopping etc ICT کا اگلا استعمال جو ہم study کریں گے وہ ہے ICT applications in banking today banking is almost totally dependent on ICT devices banks provide facilities which may include online accounting facility checking account balances making deposits through cash deposit machines that is EDM checking interest rates etc via online banking and mobile applications banks also provide automated teller machines also called EDM at various places other than bank which is making it's even easier for customers to deal with banks ITM provides facility to withdraw cash pay utility bills firm transfer top up mobile phone balances etc online booking and shopping system اور اس کے ساتھ ساتھ online banking ان دونوں کانسپٹس کو ایک کٹھا کر کے ایک نیا کانسپٹ ایوال ہوا ہے جو کہ ای کامرس کا ہے ای کامرس سے مراد ہی یہی ہے کہ کنزیومرز یا کسٹمرز آن لائن شاپنگ کرتے ہیں اپنی پروڈکٹس پر چیز کرتے ہیں اور اس کی پیمٹ بھی آن لائن طریقے ہی سے کر دیتے ہیں انہیں کسی بھی بینک جانے کی ضرورت نہیں پڑتی آن لائن شاپنگ اپلیکیشنز پر کسٹمرز کی پسند کی ہزاروں پروڈکٹس آویلیبل ہوتی ہیں کسٹمر اپنی پسند کی کوئی بھی پروڈکٹ چوز کر لیتا ہے اس پروڈکٹ کی پرائس شاپنگ ایپ کے ذریعے اس کے علم میں ہوتی ہے آن لائن بینکی کے ذریعے وہ اپنے بینک اکاؤنٹ سے اس پروڈکٹ کی پرائس پے کر سکتا ہے اور اس پروڈکٹ کی بوکنگ کروا سکتا ہے کوریئر سیروس کے تھرو وہ والی پروڈکٹ اس کے گھر پر ڈیلیور کر دی جاتی ہے اس طریقے سے کوئی بھی کسٹمر یا کنزیومر گھر بیٹھے ہوئے اپنی پسند کی پروڈکٹ پرچیز کر لیتا ہے اور اس کے لیے اس کو پیمنٹ کرنے کے لیے بھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ ای کامرس کی ایک ایک اگزیمپل ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ای کامرس کی بہت ساری اگزیمپلز ہیں جن میں پوری دنیا میں کئی قسم کا کاروبار الیکٹرونکلی یا پھر یوں کہہ لیں کہ کمپیوٹرز کے ذریعے ہینڈل کیا جا رہا ہے اس چپٹر میں آئی سی ٹی کے ایڈوانٹیجز پڑھنے کے بعد ہم نے یہ ٹاپک سٹیڈی کیا تھا کہ جو نئی ٹیکنالوجیز ڈیولپ کی جا رہی ہیں ان کا ہماری سوسائیٹی پر ہم نے جو سٹیڈی کی تھی وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ڈیٹیل ہم کویسٹنز آنسر میں ڈسکس کریں گے اس وقت ہم اس کی ڈیٹیل ڈسکس نہیں کرتے بائیو میٹرکس is where parts of a person body are used for identification purpose for example فنگر پرنٹس آئی ریکنیشن فیس ریکنیشن وائس ریکنیشن etc the impact of بائیو میٹرکس in our ڈیلی لائف may include security record keeping etc بائیو میٹرکس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی انسان کا کوئی باڈی پارٹ اس کی شناخت کے لیے استعمال کیا جائے جو باڈی پارٹس شناخت کے لیے استعمال کیا جا سکتے ہیں ان میں فنگر پرنٹس ہیں پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب انسانوں کے فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے مختلف ہیں کوئی سے دو انسانوں کے فنگر پرنٹ آپس میں میچ نہیں کر سکتے اس طریقے سے فنگر پرنٹس کو ہم شناخت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں دوسرا میتھرڈ آئی ریکنیشن ہے آئی ریکنیشن میں آنکھ کی پتلی کا استعمال کیا جاتا ہے ہر انسان کی آنکھ کی پتلی دوسرے سے مختلف ہوتی ہے اور وہ اس کی واحد شناخت بن سکتی ہے تھرڈ میتھرڈ میں بھی فیس ریکنیشن تیسرا میتھرڈ فیس ریکنیشن ہو سکتا ہے فیس ریکنیشن میں کسی بھی انسان کے چہرے کے فیچرز کو سکین کیا جاتا ہے اور ان فیچرز کی مدد سے اس کا ایک خاکہ بنایا جاتا ہے ایک اور میتھرڈ وائس ریکنیشن ہے وائس ریکنیشن سکینیشن سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی آواز کے فیچرز کو استعمال کیا جائے کسی بھی انسان کے وائس فیچرز فار اگزیمپل لاؤڈنیس پچ فریکنسی یہ دوسرے انسان سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور ان کی بیس پر اسے ریکنیز کیا جا سکتا ہے یہ جتنے بھی فیچرز ہم نے سٹڈی کیے ہیں ان فیچرز کے لیے اس کا ورکنگ میکنیزم یہ ہے کہ پہلے ان فیچرز کی ایک ڈیٹا بیس منٹین کر لی جاتی ہے اس ڈیٹا بیس میں صرف آتھرائز پرسنز کی بائیومیٹرک انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے اور جب بھی کوئی بائیومیٹرک انفارمیشن ان سورسز کے تھرو سسٹم تک پہنچتی ہے تو سسٹم آلریڈی اویلیبل فیچرز کے ساتھ اس کو ٹیلی کرتا ہے جہاں پر ایک میچ پوزیٹیو ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سسٹم آثینٹیکیٹ اس کو کر دیتا ہے اس طرح جن پرسنز کے بائیومیٹرک فیچرز کا میچ پوزیٹیو آتا ہے وہ آثینٹیکیٹڈ ہو جاتے ہیں اور جن پرسنز کا بائیومیٹرک میچ پوزیٹیو نہیں آتا نیگٹیو ریزلٹ آ جاتا ہے وہ سارے پرسنز ان آثینٹیکیٹڈ ہو جاتے ہیں بائیومیٹرکس کا استعمال ہماری ڈیلی لائف میں بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے فور اگزمپل سیکیورٹی سسٹمز کے لیے یا ریکارڈ کیپنگ کے لیے مختلف جگہوں پر اس طرح کے لاؤکس یوز کیے جاتے ہیں جو کہ بائیومیٹرک فیچرز کے ساتھ اوپن ہوتے ہیں اس کے بغیرے بغیر اوپن نہیں ہوتے فور اگزمپل بہت سارے لاؤکس پر فنگر پرنٹ سینسر آویلیبل ہوتا ہے آلریڈی آویلیبل لوگوں کے فنگر پرنٹس ڈیٹا بیس میں سیو کیے گئے ہوتے ہیں صرف آثینٹیکیٹڈ یوزر کے فنگر پرنٹ میچ پر دروازہ کھل جاتا ہے اثروائز دروازہ نہیں کھلتا اسی طریقے سے ڈیفرنٹ جگہ پر بائیومیٹرک سسٹم کے تھرو اٹینڈنس لگائی جاتی ہے یہ سب بائیومیٹرکس کے استعمال ہیں اور نیکس ٹیکنالوجی اس ویژن انہائنسمنٹ ویژن انہائنسمنٹ is used to help people see objects better by using زوم فیسیلٹیز اور انلارج ٹیکسٹ فار ایکسیمپل نائٹ ویژن گاؤگلز can send images to ICT devices to be processed and enhanced ویژن انہائنسمنٹ ٹیکنالوجی کسی بھی منظر کو بڑا کر کے یا صاف اور واضح کر کے دکھاتی ہے نائٹ ویژن گاؤگلز ایسی ڈیوائسز ہیں جو کہ اندھیرے میں بھی images بنا کر ICT devices کو بھیج سکتی ہیں تاکہ ان کو پہ ان کو process کیا جائے یا انہیں record کیا جائے اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم ایسی جگہ پر بھی صاف اور واضح طور پر دیکھنے کے قابل ہو سکے ہیں جہاں پر normal life میں دیکھا نہیں جا سکتا for example بہت high temperature environment میں یا پھر بہت تھنڈی جگہ پر جہاں پر جا پر جا کر انسانی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے وہاں پر بھی ہم robotics کی مدد سے یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں اسی طرح vision enhancement کی وجہ سے بہت micro objects کو بھی دیکھنا possible ہو سکا ہے robotics آئی سی ٹی کا ایک اور usage robotics ہے robots are used to perform wide range of tasks for example defusing land mines and bombs fire fighting space exploration lifting heavy objects objects etc robots actually computer controlled machines ہوتی ہیں robots اس جگہ پر بھی کام کر سکتے ہیں جہاں پر انسان کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یا even impossible ہوتا ہے robots مختلف طرح کے کام کر کے کام کر سکتے ہیں جیسا کہ بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنانا bombs کو ناکارہ بنانا fire fighting یا آگ وجہانا اس کے علاوہ space میں different طرح کے کام کرنا یا بھاری objects اٹھانا وغیرہ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جنہیں پرفارم کرنے پرفارم کرنے میں انسانی جان کو خطرہ ہوتا ہے ایسی جگہ پر انسانی جان کو خطرے میں ڈالے بغیر robots کے ذریعے مختلف کام لیا جا سکتے ہیں robots given instructions کے مطابق زیادہ precise اور accurate کام کر سکتے ہیں robots are even serving as waiter in restaurants nowadays the impact of robotics in our daily life may include safer and efficient working environment with improved quality our next technology is computer assisted translation cat or computer assisted translation is a form of language translation which uses computer software to support and facilitate the translation process for example spell checkers grammar checkers checkers electronic dictionaries etc it is helping tourist to communicate easily on their visit to other countries and places it is also very effective in strengthening business relationships with other foreign countries next technology جو ہم study کریں گے وہ ہے 3D and holographic imaging 3D and holographic imaging displays products objects and animated sequences three dimensionally and enables seemingly real objects or animations to appear to float completely freely in space holograms holograms are revolutionizing the world in different ways like in military they are using 3D holographic maps of battle spaces these techniques allow soldiers to three dimensional terrain look around corners and help with mission training next technology virtual reality VR or virtual reality is a computer generated simulation of three dimensional image or equivalent that can be interacted with a seemingly real or physical way by person using special electronic equipment such as helmet with screen or gloves fitted with sensors next topic is cloud storage cloud storage that is CS is a cloud computing model in which data is stored on remote servers accessed from the internet or cloud cloud storage works through data center virtualization providing end users and applications with virtual storage cqs cqs may question number one is system unit is the casing that contains following electronic components of computer system option a motherboard power supply ram and cpu option option is keyboard monitor touch pad cd disk option c printer scanner joystick and option d all above connect connect following peripherals option a operating system option b application programs option c cpu memory power supply and option d all above is option c correct answer option c available cpu memory power supply these components are which are available and motherboard in all can connect mc qs question number 3 ram stands for option a read access memory option b rapid access memory option c random access memory and option d repeated access memory is option c okay ram stands for random access memory question 4 rom stands for option a read only memory option b read once memory option c read on memory and option d random on memory this way option a correct answer option a read only memory is the correct answer question number 5 identify the correct order of memory units option a tb is greater than mb is greater than gb is greater than kb option b mb is greater than gb is greater than tb is greater than kb option c tb is greater than gb is greater than mb is greater than kb option d gb is greater than mb is greater than kb is greater than tb اس میں آپ اور سے دیکھیں تو آپ پتا چلے گا کہ آپشن سی آپشن سی میں جو آرڈر بتایا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اس میں ٹیرابائٹ سب سے بڑھنا ہوتا ہے اس سے چھوٹا گیگا بائٹ ہے اس سے چھوٹا میگا بائٹ ہے اور اویلیبل یونٹس میں سب سے چھوٹا کلو بائٹ ہے ملٹیپل چوائس کوئسٹن کے بعد شارٹ ریسپونس کوئسٹن ہیں ان میں کوئسٹن نمبر ون ہے what is system unit system unit کے بارے میں ہمیں explain کرنا ہے اس کا answer ہم already study کر چکے ہیں اس کا answer یہ ہے is the case that contains all the electronic components of computer system question number two is draw the block diagram of computer computer system کی block diagram draw کرنی ہے block diagram اس وقت آپ لوگ کے سامنے سکرین پر available ہے اس میں آپ لوگ کو control unit اس کے علاوہ ALU اور memory unit یہ چیزیں center میں دکھانا ہے اور left side پر input devices اور right side پر output devices کو show کرنا ہے question number three is state the use of any two ports that are used to connect external devices اس میں ہم بہت ساری پورٹ study کر چکے ہیں صرف دو پورٹ کو ہم state کر لیتے ہیں بتا دیتے ہیں ان میں پورٹ number one ہے HDMI اور پورٹ number two ہے USB 4�� risque ji ڈی ہ получить نہیں dśde Kardec تھی کرنی لabout وقت ڈی 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 ڈ ち ڈی ڈ Bliss پورٹ کے ذریعے بہت سارے ڈیوائیسز کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کی جاتی ہیں آج کل جتنی بھی انپوٹ یا آوٹپوٹ ڈیوائیسز مارکٹ میں اویلیبل ہیں ان میں سے زیادہ تر ڈیوائیسز ایسی ہیں جو کہ یو ایس بی پورٹ کے ثروہ کمپیوٹر سسٹم سے کنیکٹ ہوتی ہیں ان انپوٹ اور آوٹپوٹ ڈیوائیسز کے علاوہ کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ یو ایس بی فلیش ڈرائیو بھی اٹیج کی جا سکتی ہے یو ایس بی فلیش ڈرائیو ایک ایسی ایکسٹرنل میموری ہے جو کہ بہت ہینڈی ہے اور اس کے ثروہ عام طور پر ڈیٹا ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت آسانی لے جا سکتے ہیں اس کوئیسٹن کا انصر آپ کی بک کے پیج 15 پر اویلیبل ہے بک ریڈنگ ہی سے ہم سٹارٹ کریں گے اس کے بعد اس کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا پلیز کنسلٹ یور بکس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایس اے 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 کمپیوٹر سسٹم آر کریئیٹڈ تو بیہیو لائک ہومنز فار ایکسیمپل گیم پلینگ روبوٹک روبوٹکس ایکسپرٹ سسٹم آرکھنگویجز ایٹسٹر the impact of ai in our daily life may include safer transport improved medical care speech recognition problem solving ایٹسٹر ai یا ایٹیفیشل انٹیلیجنس انٹیلیجنس کے بارے میں آپ لوگ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں یہ کمپیوٹر کا ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں ہم مشین لرننگ کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں ہم کمپیوٹر سسٹم میں جب بھی کوئی سافٹوئر بناتے ہیں تو سوفٹر بناتے ہوئے ہمیں دو چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے ہم کمپیوٹر سسٹم کو اس طریقے سے انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر سسٹم کو ڈیٹیل بتاتے ہیں ڈیٹیل میں دو چیزیں شامل ہیں نمبر ون What to do اور نمبر ٹو How to do What to do میں ہم کمپیوٹر سسٹم کو یہ بتاتے ہیں کہ کیا ٹاسک پرفارم کرنا ہے اور How to do میں ہم کمپیوٹر سسٹم کو وہ کمپیوٹ کمپیوٹ ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ یہ ٹاسک کیسے پرفارم کرنا ہے وہ ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے ڈیٹیلڈ انسٹرکشنز ہم کمپیوٹر سسٹم کو پروائیڈ کرتے ہیں کمپیوٹر ان انسٹرکشنز پر ون بائی ون کام کرتا ہے اور ہمارا گیون ٹاسک پرفارم کرتا ہے اے آئی یا آرٹیفیشل انٹیلجنس کے ذریعے بنائے گئے پروگرامز میں ہم کمپیوٹر سسٹم کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ کیا ٹاسک پرفارم کرنا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ٹاسک کیسے پرفارم کرنا ہے یہ کمپیوٹر سسٹم کی انٹیلجنس ہے کہ وہ ڈیفرنٹ سلوشنز میں سے بیسٹ پاسیبل سلوشن کو چوز کرتا ہے اور اسی سلوشن پر کام کرتے ہوئے پرابلم کو سالو کرتا ہے اے آئی ہماری ڈیلی لائف میں ڈیفرنٹ جگہ پر یوز ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں خود بھی علم نہیں ہوتا کہ یہاں پر آرٹیفیشل انٹیلجنس کام کر رہی ہے فار اگزیمپل ٹرانسپورٹ سسٹم میں اے آئی کا استعمال کیا جاتا ہے خاص طور پر ٹرانسپورٹ سسٹم میں اے آئی کا استعمال کیا جاتا ہے خاص طور پر ایرو پلینز میں آرٹو پائلٹ موڈ پر جہاز خود بخود اڑتا رہتا ہے اور پائلٹ کو اس میں انٹرفیر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی میڈیکل کیئر میں بھی اے آئی یوز کی جاتی ہے پرٹیکلرلی بہت سارے ایڈوانس ہاسپیٹرز میں ایسے سسٹمز انسٹالڈ ہیں جو کہ خود بخود چل رہے ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پیشنٹس کی لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں سپیچ ریکنیشن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک اور استعمال ہے سپیچ ریکنیشن میں کمپیوٹر سسٹم اس قابل ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جو بھی الفاظ بولے جائیں وہ اس کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو کمانڈز اس کے سامنے بولی جائیں آرٹومیٹڈ سسٹمز ان کمانڈز پر عمل کرتے ہیں اور جو بھی آرڈر کیا جا رہا ہے اس آرڈر کے مطابق سسٹم کو رن کرتے ہیں اے آئی ڈیفرنٹ ٹائپ کے کمپلیکس پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے بھی یوز کی جاتی ہے ان پرابلمز کی ڈیفرنٹ ٹائپز ہیں جن میں سے ایک ٹائپ این پی پرابلم کہلاتی ہے این پی پرابلمز ایسی پرابلمز ہوتی ہیں جن کا سلوشن اگر کنونشنل میتھڈ سے نکالا جائے تو اس میں بہت زیادہ پروسیسنگ انوال ہوتی ہے اور کمپیوٹر سسٹم بہت زیادہ وقت لگا دیتا ہے لیکن اے آئی کے ثروب بہت کم وقت میں اسی پرابلم کا سلوشن نکل آتا ہے نکل آتا ہے اور خوند آگی ڈیفرنٹ ٹائِ جی ڈیفرنٹ ٹائٹ ڈیفرنٹ ٹائی سلوشن گیется ٹالŁٹ ٹائی seesview ٹ Juiceartٰۜ بات ٹائی سونگ کسی گی .. ٹائی سędر ٹائی و ٹ حنتی ریب queda پرابلمز زیادہ گیشنگ کشی ہو ٹائی اس لتیارہ Camera'th، آپ کو ٹائم اور ٹائم اسمہ، اس دیڑے ورس احساس انترین، اور حسابتز ہیں ملتے ہیں رام ملتے ہیں تیسے ٹیرے انترین ریمانی لکھتے ہیں 2. جلدتا اور رامی کی ضبط نہیں ملتا ہے اور جلدتا نڈی اور رامی کی ضبط نہیں ملتا ہے رامیٰ ہے رامی کے شعر کے بارے لیکن یا رائع کی ضبط، ولی اللہ لگ واقتی بإمقی بھی رائع کی ضبط اگر پاور کٹ آف ہو جائے سسٹم شٹ ڈاؤن ہو جائے تو ریم میں اویلیبل ڈیٹا کانٹینٹس ختم ہو جاتے ہیں لیکن رام میں اویلیبل ڈیٹا کانٹینٹس پرمنٹ ہوتے ہیں یہ ختم نہیں ہوتے next difference types of RAM are dynamic RAM and static RAM while types of ROM are PROM i.e. programmable read-only memory EP ROM i.e. erasable programmable read-only memory EEP ROM i.e. electrically erasable programmable read-only memory and fourth one is UVEP ROM i.e. ultraviolet erasable programmable read-only memory میں یہاں پر آپ لوگ کو ان ساری memories کے بارے میں تھوڑا تھوڑا explain کر دیتا ہوں programmable ROM صرف ایک دفعہ write کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ again and again read ہوتی ہے دوبارہ اس کو write نہیں کیا جا سکتا erasable programmable ROM اس کو ایک دفعہ write کرنے کے بعد دوبارہ erase کر کے write کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو دوبارہ write کرنے کے لیے special devices چاہیے ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو next ہمارے type ہے that is electrically erasable programmable RAM اس والی ROM کو electrically erase کر کے rewrite کیا جا سکتا ہے لیکن UVEP ROM کو erase کرنے کے لیے اور rewrite کرنے کے لیے ultraviolet erase چاہیے ہوتی ہیں یہ والا topic اس point of view سے بہت important ہے کہ اس وقت آپ class 7 میں یہ topic پڑھ رہے ہیں لیکن یہ والا topic continued رہتا ہے even if class 8 میں class 9 میں class 10 میں and onwards اور examination point of view سے بھی یہ والا topic بہت important ہے dear students chapter number 1 میں important topics کی ہم نے revision کی ہے اور revision کے بعد ہم نے اس کی exercise complete کی ہے exercise میں پہلے ہم نے multiple choice questions کی ہیں اور اس کے بعد subjective questions کے answers بھی کر لیے ہیں اس طریقے سے ہمارا chapter number 1 complete ہو گیا ہے next lecture میں انشاءاللہ ہم chapter number 2 start کریں گے